بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو گھروں میں جوان بیٹھی ہیں اور اب تک آس پہ بیٹھی ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو شادی کرنے کے لیے تو وہ بھی شاہ صاحب کے ٹرس سے رابطہ کر سکتی ہے موسیقی 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 اسلام علیکم ڈیل ویورز اس وقت جو ہے ہم حسب وعدہ پیر سید مرزا عاشق صاحب المعروف لوٹیں والا زاکرہ لبیت جو ہیں مشہور و معروف ہستی ہیں ان کے پاس حسب وعدہ پہنچ گئے ہیں تو ہم ان سے چند مختصر سی باتیں کریں گے مختصر سے سوالات کریں گے جو کہ ہمارے ویورز کے مائنڈ میں ہوں تو وہ بھی کلیر ہو جائیں اور جو ہمارے مائنڈ میں ہیں وہ بھی کلیر ہو جائیں تو شاہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کی مہربانی آپ نے ہمیں ٹیم دیا اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی مہربانی آپ تشریف لے ہیں بہت شکریہ آپ کا تو ہم زیادہ آپ کا ٹیم نہیں لیتے ٹیم بہت کم ہے آپ سے ہم مختصر سوال کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو ٹرسٹ ہے یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے بنایا ہے اور کب سے چل رہا ہے جو امید الغربہ ٹرسٹ ہے ہم نے دوہزار اٹھارہ میں اسٹارٹ کیا تھا تو اب تک ہم جترے پہلے تو ہم جو کام کرتے تھے فنڈ کے حوالے سے کرتے تھے تو جو شادیاں والا کام ہیں ہم نے دوہزار اکیس میں اسٹارٹ کیا تھا تو ہم ایک سو بہتر بچی کی شادی کرا چکے ہیں تو ایک سو کی ہم نے کرانی ہے دوہزار چوی میں انشاءاللہ پہلے میں دوہزار اٹھارہ سے اب تک آپ ایک سو بہتر بچی کی شادی کرا رہے ہیں اور سو بچی کے بھی آپ پائپ لین میں وہ بھی کرا رہے ہیں تو ان بچیوں کو جو آپ شادی کرواتے ہیں تو آپ ان کو جہیز خود سے دیتے ہیں اور کتنا دیتے ہیں مکمل جہیز کا سمان دیتے ہیں خود دیکھیں ماشاءاللہ کسی سے آپ کو غیر ملکی کوئی ایسی فنڈ آپ کو نہیں ملتے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس رزق میں کرتا ہوں تو اس کے بعد جو جتنے بچیاں آپ نے شادی کروائی ہیں تو وہ کسی خاص مسلک میں اپنے مسلک سے صرف ان کا تعلق ہے یا کسی بھی مسلک سے وہ آپ کرواتے ہیں کسی بھی مسلک سے تعلق لگتے ہیں وہ ہم موم کی کراتے ہیں کیونکہ بیٹیاں سانجیں ہوتے ہیں کسی کی بیٹی ہو ہماری بیٹی ہے الحمدللہ عزت سے اپنے گھر سے ان کو رخصت کرتے ہیں چاہے وہ اہل سننہ سے ہوں چاہے وہ اہل تشیح ہوں چاہے کسی بھی مسلک کی کوئی بھی غریب بچی ہو آپ کو پتہ ہو آپ کے پاس آ جائے آپ اس کی شادی خود کروائے ماشاءاللہ تو اس کے بعد جو آپ روزگار کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ بھی آپ خود سے کر رہے ہیں جیب سے کر رہے ہیں جیب نہیں جیب سے کر رہے ہیں اور آپ نے جتنی آپ جو شادی آپ کروا رہے ہیں سو مزید جو کروا رہے ہیں اس میں کوئی علاقے کی کوئی پابندی ہے یا وہ بھی نہیں ہے نہیں نہیں علاقے کی کوئی پابندی نہیں ہے کافی کیونکہ لسٹوں ہمارے پاس مکمل تیار ہو چکی ہے تو علاقے کی کوئی پابندی نہیں ہے زلے کی پابندی نہیں ہے ہمارے لسٹ میں لیئے کے لوگ ہیں جن کا نام ہے فتح پور کے لوگ ہیں اور کوٹ ادو کے لوگ ہیں اور جھنگ کے لوگ ہیں سویل خان کے لوگ ہیں تو کافی تعداد میں ہمارے پاس لوگ موجود ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کام بکھر میں تو پہلے ہم نے نہیں سنانا ہمارے لیے میں کوئی اس طرح کا انفراتی طور پر کوئی کام کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بلہسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے آپ خوش نصیب ہیں تو آپ کے یہ جو ٹرسٹ ہے اس کو دیکھ بال اس کی کون کرتا ہے آپ کی غیر مجودگی میں مرد چھوٹا بہی ہے سیدواج عدلی شاہ اور آکاش نکوی صاحب تو یہ کرتے ہیں جتنا بیوارک ہے ان کا دونوں کرتے ہیں تو جتنا آپ بچوں کو جہیز دیتے ہیں یہ پورا جہیز اس میں ضرورت کی ہر چیز ہوتی ہے آپ نیچر کا مکمل سمان ہوتا ہے جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں جوتے ہوتے ہیں سب چیز ہوتی ہیں جتنی بھی ضرورت کا سمان ہوتا ہے آپ کا یہ جو کام ہے یہ کسی سیاسی مشن کی کو پایا تکمیل پچانے کے لئے تو نہیں ہے صرف خدا کی رضا کیلئے کر رہا ہوں ماشا رجی آپ دل خوش ہو گیا آج شاہ صاحب سے مل کے آج یقیناً جو ہے ان کی جو باتیں ان کے جو کام ہیں وہ دیکھ کے ہر بندہ خوش ہوتا ہے اور ان کو جتنی ہمیں ٹکٹاک پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ آپ ایک چینل بنائیں ہم آپ کو ایک مفت مشورہ بھی دے رہے اور ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اس کام کو کم از کم اس لئے لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوئے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رزق ہے جن کے پاس بہت سے وسائل ہیں لیکن وہ اس کام سے محروم ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو تفیق دے اس طرح کے کام کرنے کی لوگوں کے کام آنے کی زندگی جو ہے وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے بہت سے بچیاں ایسی ہیں جو گھروں میں جوان بیٹھیں ہیں اور اب تک آس پہ بیٹھیں ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو شادی کرنے کے لئے تو وہ بھی شاہ صاحب کے ٹرس سے رابطہ کر سکتی ہے اور کوئی بھی ایسا بزرگ والدین ہیں جو غریب ہیں افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی شاہ صاحب کے پاس بلا جھجک آ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صاحب کو اس طرح کے کاموں کی توفیق دے مزید آپ کو ہم جھلکیاں بھی دکھاتے ہیں شاہ صاحب کا ماشاء اللہ جو آستانہ ہے بہت زبردست انہوں نے ادھر گھر بنایا ہویا جو مولا علی کی وادی نجف سے وابستہ وادی میں رہ رہے ہیں اور وادی نجف میں جو ان کا آستانہ ہے ماشاء اللہ بہت زبردست اور بہت عالی شان گھر انہوں نے بنایا اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ چمکتا دمکتا رکھے تو مزید شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو باد رکھے اس طرح کے کاموں میں آپ جو ہے مزید بڑ چڑھ کے حسن ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ کوئی اس طرح کا کوئی میسج مزید ہمارے ناظرین کو دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں بس اللہ بات تمام کو سلامت رکھیں ہماری دعا ہر کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے ہم ہمارے پاس تشریف لے ہیں تو ہم ایک کام ہے ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم ایک سلسلہ جاری کرنے لگیں کروبار کا تو کروبار بارا سلسلہ انشاءاللہ ہم ایک کریں گے جتنی بھی ہم رقم دیں گے ایک سال بعد ایک سال بعد ایک عریب کو اس رقم میں آگے کام کر کے دینے کے بارمانوں کے تو وہ بھی انشاءاللہ جلدی کام کا سلسلہ جاری کریں گے چلو انشاءاللہ جب آپ شادی ہوں پھر ہم آئیں گے جی ضرور اور مزید لوگوں کو لائیو جو ہے وہ دکھائیں گے جی انشاءاللہ اور مزید لوگوں کو بھی بتلائیں گے کوئی ایسا غریب ہوا تو اس کو بھی آپ کے پاس رہے انشاءاللہ مزید ہمارے ساتھ رہے ناظرین انشاءاللہ مزید ملتے ہیں پھر آگے مزید باتوں کے ساتھ بردس شایدی اس میں آپ جو ہے شادیوں کے علاوہ یا جتنے آپ بیروزگار آپ سکیم شروع کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ٹرسٹ میں اور کوئی آپ نے اچھا کام کیا ہو اٹھارا سے اب تک یا بزید آپ کیا کیا کرتے ہیں کرونا میرس سے لے کر اور شلاح بیعت آپ چاندتے ہیں بہت جب سلاح جام پورتے ہیں تو ہم نے الحمدللہ وہاں پہ بہت بھی جتنے بھی ہمارے جنیل ہیں انشاءاللہ آپ کو چھوٹے چھوٹے کلیپ دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا جتنا بیوار کے اور انشاءاللہ آپ اپنے یعنی اب تک آپ سلاح بزدگان کی مدد سے لے کے کرونا میں متاثرین کی مدد سے لے کے شادیاں اور پھر روزگاروں کو روزگار دینے کے علاوہ تعلیم کی شما جو ہے وہ بھی روشن کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو آپ جو ہے روزگار دے کے شادیاں کروا کے جنت میں اپنے گھر بنوا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسی طرح توفیق دے اللہ تمام مدد رکھے بس آپ ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کریں